سوریہ بادشاہ نے گاؤں گاؤں اپنے مرید بھیجے اور ہزاروں کی تعداد میں غازی بھٹی کیے ان غازیوں کو گڑھنگ بنگلے میں اسکری تربیت دی جاتی تھی سوریہ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ ہروں کو اتنی منظم اور طاقتور فرز بنا دیا جائے کہ انگریز سرکار مفلو جو کر رہ جائے سید سبغداللہ شاہ ثانی کی تعلیمات کی خاص بات ان کی مذہبی روہ داری تھی ان کا حکم تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں تفاق سے رہے مگر اسی زمانے میں مسجد منزلگاہ کا واقعہ ہوا سکھر میں یہ جو مسجد تھی وہاں اس کے آس پاس ہندووں کی پروپرٹیز تھی اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ کوئی جھگڑے فساد کی کوئی چیز ہو جائے اس سلسلے میں پیر سبغداللہ شاہ نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ خاص ادایات دی تھی کہ اس طرح کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کی حفاظت کی جائے اس دور میں انگریز حکومت کا وطیرہ تھا کہ سن میں ہونے والے ہر فتنا و فساد کا ذمہ دار پر روکو تھیرائے جاتا کسی ثبوت کے بغیر انہیں گرفتار کر لے جاتا انگریز انتظامیہ نے ہروں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی مگر آزادی کی آگ بڑھا پوٹی تھی آخر کار انیس سو اکتالیس میں سوریہ بادشاہ کو کراچی میں نظر بند کر دیا گیا مگر وہ نظر بندی توڑ کر گڑنگ بنگلے واپس پہنچے اور مریدوں کو منظم جدو جہد رکھنے کا حکم دیا سوریہ بادشاہ پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا قائد عظم کو ان کا وقیر مقرر کیا گیا مگر وہ اس مقدمے کی پیروی نہ کر سکے قائد عظم وقیر تھے پیر صاحب کی بالاخر قائد عظم نے کہا دیا فقیروں کو پیر صاحب کا مریدوں کو ایسے عذاب سے فقیر کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشن پیر صاحب کو سزا دیں گے سو اسے میں وزرا کر رہا ہوں اسی دوران گڑنگ بنگلے کا محاصرہ کر کے اس پر بم برسائے گئے پیر گوٹ میں پیر صاحب کی حویلی اور گاؤں برباد کر دیا گیا اور پھر انیس سو اکتالیس میں سورہ بادشاہ کو گرفتار کر کے سن میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا مارشاللہ ڈیکلیئر ہونے سے پہلے ایک سیکرٹ سیشن میں ہر ایکٹ پاس ہوا اور یہ ایک سیکرٹ سیشن میں پاس ہوا اس ایکٹ کی خاصیت تھی کہ ہر ہونا ہی ایک کرمنل آفینس تھا سوریہ بادشاہ پر سینٹرل جیل ہیدر آباد میں مقدمہ چلایا گیا حکومت نے انہیں کئی بار بیغام بھیجا کہ وہ معافی مانگ لیں تو بھانسی کی سزا سے بچ سکتے ہیں مگر پیر صاحب مگر پیر صاحب مگر پیرا مگر رای مگر پیرا مگر پیرا